موسیقی 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 اللہ اس کو قبول کرنے کی توفیق عطا فرماؤں ہماری فصلوں کے لئے ہمارے گھروں کے لئے ہمارے ذریعہ معاش کے لئے ہر بارش کے قدرے کو رحمت کا ذریعہ بنا صل اللہ علیہ وآلہ حبیب محمد محالی صلی اللہ علیہ وآلہ 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 وسلم السلام علیکم ورحمت اللہ 81 وآلہ 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 اللہم صلی اللہ علیہ وآلہbinary اللہم صلی اللہ علیہ وآلہ وآلہ وسلم بسیرنا اللہ محمد صلاةً تكونوا للنجاة وسیرة والعلو بی درجات کفیل صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم الحمدللہ الحمدللہ حمدًا کثیرًا طیبًا مبارکًا فی الحمدللہ اللذی لم يتخذ بلدًا ولم يكن لہو شریق في الملک ولم يكن لہو ولي من الظلم وکبر تکبیرًا الحمدللہ نحمدوه ونستعینوه ونستغفروه ونؤمن بیه ونتوکل وليه ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیات اعمالنا من يهدیه اللہ فلا مغللًا ومن يغلله فلا هاديلا ونشہدو ان لا الہ الا اللہ وعده لا شریق لا ولا نزیر لہو ولا بزیر لہو ولا مشیر لہو ولا معین لہو ولا حامسل لہو ونشہدو ان سیدنا بسندنا ونبینا وشفینا وہادينا ومرشدنا ومولانا محمدًا عبده ورسوله ارسلہ بلق بشیرًا ونزیرًا وصل اللہ تعالیٰ علیه وعلى آلیه واصحابی وعزواجه وزریاته وآہل بیتی وبارک وسلم وسلم تسلیمًا کثیرًا کثیرًا اما بعد فعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم محمد رسول اللہ والذین معاه اشداؤ علی الگفار رحماه بينهم تراهم رکعًا سجدًا يبتغون فغلًا من اللہ ورغبانًا سیماهم في مجوههم من أسل السجود ذالک مسلهم في التورات ومسلهم في الانجهیل وقال اللہ سبحانه وتعالی لقد كان لکم فی رسول اللہ غصوة حسنًا آمنتو باللہ صدق اللہ مولانا للی لزیم وبلغنا رسول النبی الكریم ونحن علی ذالک لمن الشاہدین والشاکرین والحمدللہ رب العالمین اللہم سلی علی محمد وعلى آل محمد کما سلیت علی ابراہیم وعلى آل ابراہیم انکا حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلى آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلى آل ابراہیم انکا حمید مجید قابل صد احترام میرے بزرگو عزیز و دوستو اللہ دبارک و تعالی نے اس دنیا فانی کے اندر کس ایسے انسانوں کا اپنے خاص بندوں کا انتخاب فرمایا کہ جن کو اللہ نے ساری کائنات کے انسانوں کی کامیابی کے لیے ایک مثال بنایا اس دھرتی کے اوپر انبیاء علیہ السلام کے بعد انبیاء علیہ السلام یعنی نبیوں اور پیغمروں کے بعد اللہ نے جو اونچا مقام رکھا ہے وہ نبی کے چار یاروں کا رکھا ہے یہ تو سارے صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین جس طرح اللہ نے نبیوں کی جماعت کو اس دنیا میں چنا اللہ نے نبیوں کے ساتھ جڑنے والوں کو بھی اس دنیا کے اندر چنا ہے صحابہ اللہ کا انتخاب ہیں اور صحابہ مغفور بھی ہیں اور محفوظ بھی ہیں نبی محفوظ ہے کہ اللہ نے ہر عیب سے ہر غلطی سے نبی کو پاک رکھا صحابہ مغفور ہیں اگر صحابہ سے غلطی ہو گئی ہو تو اللہ نے ان کو معاف کر دیا دامن رحمت میں لے کر اللہ نے ان کے ایمان کو محفوظ بھی کر دیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حجت الودا کے موقع پر آپ نے ارشاد فرمایا میرے بات تم کس کی اتباہ کروگے وَإِشَارَتَ إِلَىٰ أَبِي بَكْرِ وَعُمَرَ میرے بات تم نے جس کی اقتداء کرنی ہے جس کی تابداری کرنی ہے اشارے سے انگلی کے فرما یہ ابو بکر و عمر یعنی اللہ کے نبی کو اپنے یاروں اور وفاداروں پر اتنا اعتماد تھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی زندگی کے اندر اشارہ دے کے جا رہے ہیں کہ میرے بات ابو بکر و عمر رضی اللہ تعالی عنہ ان کی تابداری کے اندر زندگی گزارنا سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رہلت کے بعد آپ کے وصال کے بعد خلیفہ منتقیم کیے گئے جب آپ کا دور خلافت دو سال گزر گیا تو آپ کی طبیعت کھشی کھشی رہنے لگی اور بیماری کے اثار نمودار ہونے لگے تو آپ نے صحابہ اکرام نظمان اللہ تعالی عنہ علیہ مجمعین کو مشہورے کے لئے بلایا کہ میرے عباد مسلمانوں کا خلیفہ کون ہونا چاہیے تو تمام صحابہ اکرام رضی اللہ تعالی عنہ علیہ مجمعین نے مشہورہ دیا حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ سوائے حضرت طلح بن عبید اللہ رضی اللہ تعالی عنہ کے سب نے مشہورہ دیا بلا اتفاق کہ آپ کے بعد مسلمانوں کا خلیفہ حضرت عمر بن خطاب طلح بن عبید اللہ رضی اللہ تعالی عنہ کا یہ کہنا کہ عبو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ عمر کے اندر کمی کسی چیز کی نہیں عصاف جمال صلاحیت ساری ہیں لیکن عمر طبیعت کا سخت ہے اور جب صحابہ اکرام رضی اللہ تعالی عنہ مجمعین سے پوچھا تو صحابہ اکرام رضی اللہ علیہ مجمعین کہنے لگے کہ عمر کا ظاہر عمر کا باطن عمر کے ظاہر سے بھی زیادہ صاف ہے یعنی جو لباس کردار آپ کو نظر آ رہا ہے ظاہری طور پر اس کا اندر اس سے کہیں گناہ زیادہ صاف ہے تلہہ بن عبید اللہ رضی اللہ تعالی عنہ کہنے لگے کہ یہ بات نہیں کہ عمر رضی اللہ عنہ کو خلیفہ منتقب نہ کیا جائے بلکہ سخت طبیعت کا ہے عوام پر اصحان ہو جائے گی سخت طبیعت کا یہ کہ اللہ کا حکم پورا کرنے میں اس کو کوئی روک نہیں سکتا اور کوئی خدا کے حکم کی عدولی کرے یہ برداشت نہیں کر سکتا تشید صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نے جواب دیا تلہہ بن عبید اللہ کو کہ تلہہ میری بات سن اگر قیامت کے دن اللہ نے میرے سے پوچھ لیا کہ ابو بکر میرے بندوں کی باغ دور کس کے ہاتھ میں دے کے آیا تو کہوں گا اللہ کائنات کے اندر جو سب سے افضل ترین آدمی تھا اس کے ہاتھ میں تیرے بندوں کا ہاتھ دے کے آ گیا یہاں آپ کو مختلف چینل سے موبائل کے اوپر مختلف ڈرامے آپ کو ملیں گے جو صحابہ اکرام کو آپس کے اندر ایک دوسرے کا مخالف اور دشمن دکھاتے بھی ہیں اور بتلاتے بھی ہیں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ازواج یعنی گھر والیاں اور بنات یعنی بیٹیاں اصحاب یعنی جنہوں نے آپ کی صحبت میں آپ سے کلمہ پڑا بعض یہاں مفہوم یہ لے لیتے ہیں جنہوں نے آپ کو دیکھ کے کلمہ پڑا تو کہیں نبی نہ صحابی تھے انہوں نے بغیر دیکھ کے کلمہ پڑا تو کیا صحابی نہ ہوئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے جنہوں نے کلمہ پڑا اور آپ کی صحبت اختیار کی یا آپ کے بعد دنیا سے گئے یا آپ سے پہلے گئے گئے ایمان کی حالت میں وہ قیامت کی صبح تک صحابی کے درجے کو پہنچ گیا ساری دنیا کے نیک و کار ساری دنیا کی عبادت گزار ساری دنیا کے وقت کے ولی غوث کتب عبدال ایک صحابی کے برابر نہیں پہنچ سکتے بلکہ جناب عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کی تانگیں پتلی پتلی تھی یہ ایک درخص کے اوپر چڑے تو صحابہ اکرام نے ان کی تانگوں کو دیکھ کر مزاق سا اڑایا ہسنے لگ گئے آپ نے فرمایا اس کے وزن کو حلقہ نہ سمجھو ایک پلڑے میں اس کا ایمان دوسرے پلڑے میں ساری انسانیت کا ایمان رکھ دو ساری انسانیت کے ایمان سے عبداللہ بن مسعود کے ایمان والا پلڑہ بھاری ہو جائے گا صحابہ کے ایمان کا میار کون کہہ رہے ہیں جناب محمد مصطفیٰ اللہ کے نبی کو کوئی غلط فہمی ہو سکتی ہے اللہ کے نبی ماذا اللہ جھوڑ بول سکتا ہے اللہ کے نبی اپنی طرف سے کوئی بات کر سکتا ہے پھر دنیا تاریخ کو سامنے رکھ کر قرآن کی آیتوں کو کیوں ٹکراتی جو صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین پر انگلی اٹھاتے ہیں اور صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین کے دور خلافت پر انگلی اٹھاتے ہیں کہ نبیوں کی بیٹیوں کا حق نہیں دیا شیدہ فاطمہ تزارہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا باق کھا گئے نبی تو نبی قرآن ان کے بارے میں کیا کہہ رہا ہے اللہ کا قرآن یہ اللہ کا قرآن قصہ کچھ یوں ہوا اہود کے میدان میں جب آپ نے پچاس تیر اندازوں کو پہاڑی کے چھوٹی پہاڑی پہ کھڑا کر دیا اور باقیوں کو میدان میں اتارا فرمایا جب تک فتح نہ ہو جائے اس وقت تک تمہیں پہاڑی سے اترنے کی اجازت نہیں جب مسلمانوں نے اپنی فل پاور کے ساتھ کافروں پہ حملہ کیا تو کافر دوڑ گئے اور اپنا سب مال غنیمت گھوڑے ان سب چھوڑ کے بھاگ گئے تو کچھ صحابہ اکرام کی سمجھ میں یہ آیا کہ اللہ کے نبی نے کہا تھا جب پاسہ پرد گیا فتح ہوگی نیچے اترو کچھ نے کہا نہیں اترنا جب تک اللہ کے نبی نے یونی فرمایا تھا میں نہ کہہ دوں تو پندرہ اوپر رہ گئے یا دس رہ گئے باقی نیچے اتر گئے حضر خالی بن ولی رضی اللہ تعالی ان اس وقت تک مسلمان نہیں ہوئے تھے امیرِ لشکر تھے کافروں کی طرف سے انہوں نے دیکھا کہ یہ درہ خالی ہے تو اس طرح سحملہ کیا تو ایسی بھگدر میچی کے مسلمانوں کے آتوں سے مسلمان ہی شہید ہونے لگ اب یہاں جب اللہ کے نبی نے فرمایا کہ میں نے تمہیں کہا تھا کہ یہاں سے نہیں اترنا تو تم کیوں اترے تو اللہ کے نبی ہمیں تو سمجھے کہ فتح ہو گئی تو خدا کا قرآن یہاں کہہ کہہ رہے ہیں فرمایا فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِلْتَلَوْمْ اگر خدا کی رحمت نہ ہوتی وَلَوْكُنْ تَفَزَّنْ غَلِيزَ الْقَلْبِ اگر آپ سخت مزاج ہوتے اور دل کے تنگ ہوتے اللہ لَنْفَغُو مِنْ حَوْلِكُ میرا نبی تیرے پاس سے تتر بتر ہو جاتے اگر آپ ہر وقت اپنے ماتھے پر بل چڑھائے رکھتے اور آپ اپنی زبان کے سخت الفاظ استعمال کرتے میرا نبی کون تیرے پاس آکے بیٹھتا ان کو دیکھ لے ادموے ہوئے پڑے جسموں کے زخم کے نیشانے ہاتھ پہ ٹوٹے پڑے جب آپ نے دوبارہ اعلان کر دیا چلو اٹھو کافروں کے ساتھ لڑائی کرنی ہے کملی والے ان کے ہاتھ اتنے زخمی تھے تلوار ہاتھ سے پکڑی نہیں جا رہی تھی پھر بھی تیری آواز پر کھڑے ہو کے پہلی صف کے اندر آگئے ہیں اگر آپ کو سخ لہجے والا کر دیتے آپ کو تشدد والا کر دیتے تو میرا نبی کوئی تیرے پاس نہ آ کر بیٹھتا میرا نبی کوئی تیرے ابو بکر نہ بلتا کوئی تیرے عمر عثمان و علی نہ بلتا ہم نے کردار میں گفتار میں اکل میں شکل میں فَإِنَّكَ الْعَلَى خُلُقٍ عَظِيمٍ آپ کو بنا دیا ہے اب جو رہین کی بات فَاعْفُ أَلْهُمِ الْكُو مَعَفْ كَرْدُو یہ میرے ہیں وَسْتَغْفِ اللَّهُمْ میرا نبی ان کے لئے مغفرت کی دعا کر وَشَاوِرْهُمْ اگر آپ کوئی کام کرے تو ان سے بھی آپ نے مشکلہ لینا ہے اے نہیں کہ تو انہوں یاد ہے تسی میں نے ووٹ نہیں دیتا پڑھا ہو کے بھو پڑھا ہو کے بھو نہیں یہ جس طرح ملک کا گڑھ بڑھ گٹالہ ہو رہا ہے آپ کے ساونے ہیں نا اللہ کرے آپ سکی اکلوں کے اندر بات آ جائے زی شعور آدمی کو لاؤ پارٹیوں پر نہ مرو انسانیت کو زندہ کرو کوئی کئی بھاگ گیا کوئی کئی بھاگ گیا تماشا تمہارے ملک کا بنا اور ہمارے ملک کا بنا ہوا روتی ہوں گی ان کی روحیں جن کا خون اس کی بنیادوں کے اندر میرے عزیزو بسا ہوا ہم نے کیا غلطی کی چھے لاکھ مسلمان شہید ہوئے مرد عورت بڑے بچے پچھلے دن میرے پاس انڈیا سے کچھ گھر مرنے کے لئے حضرات آئے کہنے کہ مولانا صرف میں اکیلا میرا باپ یہ آئے تھا باقی سارے بہن بھائی ماں بسے پڑے تیس تیس چالی چالی سال ہوگے بھائی نے بھائی کو نہیں دیکھا رو رہے تھے یہاں اور خدا کی قسم وہ کمرے سے اٹھنے کا نام ہی نہیں رہے تھے کہنے مٹی سے خوشبہ آ رہی آپ نے جسم سے خوشبہ آ رہی اپنایت کی خوشبہ آ رہی آپ ہمارے دیس میں ہو ویزہ بیجے پلا نہ کریں یہ سارا وعبال ہمارے اوپر پڑھ رہا ہے سارا وعبال لوگوں کی سسکی ہے لوگوں کی آئیں ہمارے اوپر پڑھ رہی لیکن ہم باز نہیں آئیں گے کہ انسان کو جو عادت پڑھ جاتے ہیں بچپن سے وہ خیر موت تک رہتی انسان اپنی جبلت نہیں بھولتا ابھی الیکشن کا زمان آئے گا پھر ہم لکیر کے فقیر ہوں گے دیکھنا خدا کے واسطے اللہ عقل دے ایسا لے کے آؤ جو ملک کا خیر خواہ ہو ایسا لے کے آؤ جو عمام کا خیر خواہ ہو ایسا لے کے آؤ جو ہمارا پیسہ لٹائے ہمارا پیسہ بچائے اور ہمارے ملک پاکستان کو پوری دنیا کے ملکوں میں عزت دلائے اللہ کرے کوئی ایسا حکمران آئے وہ اللہ چاہے انہی پارٹیوں کے سر پر سر اچھتا دے اللہ کی مرضی ہے لیکن میرے بھائی اب عقل پکڑنے کی ضرورت ہے قرآن ہر انسان کی زندگی کے مون پر اس کی رہنمائی کر رہا ہے بھلا بتاؤ جو پہاڑی سے اتر گئے ان کو کہہ دیا وَاَفْوَا نَوْمْ بَسَمْنِنْكُوْ مَاافْ کر دی آپ بھی ان کو معاف کر دے نہیں وَسْتَغْفِرْ لَهُمْ مِرَا نَبِي آپ ان کے لئے مغفرت کی دعا بھی کرو کسی معاملے کے اندر مشورہ کرنا ہو وَشَابِرْهُمْ فِي الْأَمْئِنِ مشورہ کے اندر بھی شامل کیا کرو فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلَ لَلَّا مشورہ کے اندر اگر کسی بات پر فیصلہ ہو جائے بن چاہتی فیصلہ ہوتا ہے نا پارٹیوں کے اندر عصرہ کر لو جی عصرہ کر لو عصرہ کر لو اچھا جی آجی صاحب تاڑی گا لوں مننے آن چار اٹھ کے آجیں گا ساڑی تو مننی کوئی نہیں سانوں کوئی سمجھے ہی نہیں سانوں کے احمد نہیں جیتی نہیں اللہ کا قرآن کہہ رہا فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلَ لَلَّا جب کسی بات پر آپس کا اتفاق ہو جائے تو اسے اللہ کے سپورت کر دو توقلتو لَلَّا اِنَّ اللَّا يُحِبُّ الْمُتَوَكِّلِينَ اللہ توقل کرنے والوں کو پسند فرماتا ہے ہر جگہ قرآن نحنمائی کرتا ہے مسلمان ہم تو دھکے کھا رہے ہیں وہاں دیکھو کیا لکھا وہاں دیکھو کون سا قانون قرآن سے بڑا قانون کوئی ہے اللہ آج اللہ باقنے اسلامی ریاست اور وجود میں عطا فرما دی مارز وجود کے اندر افغانستان کی ریاست آگئی رب کعبہ کی قسم عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالیٰ عنہ جناب عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مثالیں انہوں نے قائم کر دی آج تمہیں وقت کا گورنر دیکھ نہ ہو تمہیں پراتو لیموزین میں نظر نہیں آئے گا بلکہ افغانستان کے بزار میں تمہیں ریڑی لگاتا ہوا نظر آئے گا ایسا اسلام مانگتا ہے ایسا اسلام اس ملک کو اس دور کو اس وقت اس اسلام کی ضرورت ہے جو اپنے گھروں سے کمروں سے باہر نہیں نکلتے وہ ہمارے اچھا ہمارا رونا قسمت کا یہ جب بھی سوچتے ہیں گٹر بھر گئے جی گٹر بھر گئے گٹر بھر گئے انسانیت انسانیت اللہ کی قصر انسانیت زوال سے بھر گئے اس پر احساس ہی کس کو کوئی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک کونے میں بیٹھ کے رو رہا ہے اللہ صحابہ اکرام پر احساس کسی جنگ کا حملہ نہیں ہوا کسی ملک نے حملے کا ارادہ نہیں کیا کوئی جنگ کا علارم نہیں بجا نہ ہوا کرتا تھا بڑے بڑے اس کے آگے بولنے سے گبرائے کرتے تھے بڑے بڑے شیطان کی ایک دن ملاقات ہو گئی جناب عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے شیطان کہہ لگا عمر جب سے تُو نے کلمہ پڑا میرا مدینے کی گھلیوں میں آنا ہی بند ہو گیا ہے اللہ عمر جب تُو نے کلمہ نہیں پڑا تھا میں ازاد پھرا کرتا تھا جہاں جاتا چلا جاتا تھا اے عمر پہلے مجھے دیکھنا پڑتا ہے اس گلی کے اندر میں باد میں آتا ہوں پہلے تیرا پتا کرتا ہوں کہ سامنے سے عمر تو نہیں آرہا ہے اللہ اکبر فیضہ آزم تفتہ وکل اللہ آتے عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کونے میں بیٹھا رو رہے جنازہ نظر نہیں آرہا موت میت نظر نہیں آرہی کسی اللہ اکبر جنگ کا میرے عزیز علیہ رب نہیں بجا کوئی مدشمنوں کا اللہ اکبر جمگتھا نظر نہیں آرہا کوئی جماعت نظر نہیں آرہی عمر تجھے کیا ہوا رونے کی وجہ کیا ڈالر مہنگا ہو گیا نہیں نہیں رونے کی وجہ کیا تیل مہنگا ہو گیا نہیں نہیں رونے کی وجہ کیا ہے فرمایا فلانی جگہ پر ایک پانی کا پل تھا عمر کو پتہ نہ لگا وہ پل ٹوٹ گیا اس میں سراخ ہو گیا کل اس پل کے پاس سے ایک بکریوں کا ریور گزرا مجھے پتہ لگا ایک بکری کا پاؤں اس سراخ کے اندر فس گیا بکری کی ٹانگ ٹوٹ گئی عمر اس وجہ سے رو رہا ہے اس کا جواب خدا کو کیسے دے گا اللہ اس کا جواب میں اللہ کو کیسے دوں گا عمر رو رہا ہے رات کو پیرا دیا کرتے اللہ اکبر رامدینے کی گلی سے گزر ہوا ایک بڑھیا دروازے پہ بیٹھتی رو رہی ہے اور کیا کہہ رہی ہے قیامت کا دن ہوگا عمر کا گربان ہوگا میرا ہاتھ ہوگا اللہ کی عدالت میں گسیٹ کے لاؤں گی حضرت عمر رضی اللہ تعالی اور انہیں موں پر نقاب باندھ لیا اور کہنے لگے اما کیا بات ہے عمر کو کیوں کوسنے دے رہی ہے کہنے لگی اچھا اسے کوسنے بھی نہ دوں بڑھیا عورت ہوں موں میں میرے داعت کوئی نہیں پیٹ میں ہاتھ کوئی نہیں میرے سے چلا پھیرا نہیں جاتا ٹورا نہیں جاتا میرے سے کاروبار نہیں کیا جاتا کون ہے میری زمبہ داری سوال لے گا میری اولاد کوئی نہیں میرا بیٹا بیٹی کوئی نہیں میرا سوال کوئی نہیں عمر کو پتہ ہی کوئی نہیں میرے گھر کا گزارہ کیسے چل رہا ہے اسے نہیں پتہ غریبوں کے گھر کے چھل لے گا اسے نہیں پتہ غریبوں نے کھایا نہیں کھایا اسے نہیں پتہ میرے پہ پچیس دینار کرزہ ہے اگر کرزہ لے کر مر گئی تو قیامت کے عمر کا گیرے بان پکڑوں گی حضرت عمر کہنے گے تیرے کرزے سے عمر کا کیا آواز تھا کہ بیت المال کس لیے بنایا ہے بیت المال سہولتوں کے لیے نہیں بنایا مسلمانوں کے احرام کے لیے بنایا گیا ہے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے موہ پر کپڑا ڈالا ہوا اپنے غلام اسلم کو ساتھ لیا بیت المال میں چلے گئے تیل سو دیرم کے قریب پیسے لے لیے دو بوریاں اناج کی لے لی اس وقت گھر کے اندر جو ان کے پکا ہوا تھا سارے کا سارا سالا نوٹی اٹھا لی بڑھیا کیا گے لاکے رکھ دی بڑھیا نے کھانا کھایا کہ اممہ دو مہینے کا انتظام کر کے جانو ختم ہونے سے پہلے اگلے دو مہینوں کا انتظام تیرے دروازے پر آ جائے گا اممہ تنہیں پچیس دینار کرزے کا کا لے اتنے پیسے لے لے اپنا کرزہ اتار لے اپنے گھر کا بوجھ بھی سوال لینا اممہ روٹی کھاتی کھاتی دامن پھیلا کے کہن لگی کاش عمر حکمران نہ ہوتا اللہ امت کی حکمران نہیں تیرے ہاتھ میں دے دیتا پھر بھی نہیں بتایا تھیلے پر نام نہیں لکھوایا پھر نہیں کہا اممہ میرے نہیں دعا کریں میرے بچیاں دے رشتے لئی اممہ دعا کریں پانچ سال مجھے اور مل جائیں یا تو بڑے سلائی مشین دینے والے آئیں گے بڑے ہاتھے تک سیم کرنے والے آئیں گے پہ حجیدی ووٹ میں نو دے نا بس حجیدی یاد رکھو گے نا اے باہدر چھپا لائیو بس تانو کرو رکھ سے بھی آ کے لے جائیں گے جنازہ پڑا رہے غریب کا اٹھاتا کوئی نہیں ووٹ کے لئے تم گاڑیوں میں بھی لے کے جاؤ گے آنے والا وقت تم پھر دھوکہ کھاؤ گے ایک مرد با ووٹ ایمان ہے ووٹ ایمان ووٹ آپ کی عبادت ہے جیسے نماز ایمان ہے تو نماز ہے امت کی باغ دور ملک کی باغ دور ایمان کی حالت میں کسی ایمان والے کے ہاتھ میں دینا پھر بھی نہیں پتا ہے کہ میں عمر ہوں جناب عمر رضی اللہ تعالی انہوں پھر کیا کہتے ہیں اما ایک بات کر کہ جی کہ تیرہ پیٹ بھر گیا جی تیرے کرزے کے پیسے اتر گئے کہ جی کہ اما میں تیرے آگے ہاتھ جوڑتا ہوں اما میں عمر کی طرف سے معافی مانگ تو عمر کو معاف کر دے کہنے کی چل چل پراک کا مگر روٹی گھوا کہ معافی مانگونا پھرنا ہے کسور اس کا تو نے روٹی کھلائی دعا تجھے دوں گی عمر کو میں نے کوئی نہیں دے نہیں غلام اسلام کہنے لگا اتنا روئے اتنا روئے کہ بچے کے رونے پھر زیادہ عمر پہ ترسانے لگا وہ بڑیا کہنے لگی کیا بات ہے جوان کوئی تجھے سے بڑا گناہ ہو گیا کوئی جہرے سے غلطی ہو گئی جس بنا پر تو معافی مانگ کر اسے بھیجنا جا گے عمر کو اتنے میں عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی جناب حضرت علی رضی اللہ تعالی انو مسید نوی سے نکل آئے ہاتھ عمر رضی اللہ تعالی انو کو روتا دیکھا کہنے لگی اللہ اکبر مجھے عمر پہ تو ترس نہیں آیا تیرے پہ ترس آ گیا کہ کیا کروں کلا پھر کاغذ لے گیا جب میں نے عمر کو معاف کر دیا وہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی انو کہنے لگے پھر ایک کاغذ پہ لکھ دے کہنے لگی مجھے پڑھنا نہیں آتا اللہ اکبر جب لکھوالے ہاتھ کا موٹھا لگوالے نا جب میں کچھ ہاتھ سے اُلٹا سوڑا تحریر کر دوں گی اللہ اکبر پر چالی کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی انو نے نقاب ڈالا ہوا ہے اس بڑھیا کے سامنے کیا جب وہ لکھنے لگی اتنے میں عبداللہ بن مسعود حضرت علی رضی اللہ تعالی انو آگئے کیا کہنے لگے امیر المؤمنین بڑھی حقی بقی رہ گئی اور امیر المؤمنین کا دنیا کے اندر لقب پہلا حضرت عمر کو ملا شہینا صدیق کو نہیں ملا خلیفہ تو المسلمین تو ہے امیر المؤمنین کا لقب اللہ اکبر حضرت عمر کو ملا عراق سے دو شخص آئے عراق سے دو شخص آئے اور مسیح نفوی میں آئے اور آ کر کہنے لگے تمہارا امیر المؤمنین کہاں ہیں مدینہ کے اندر پہلی مرطبہ امیر المؤمنین کا لفظ سنا انہیں کہاں یہ کیا ہوتا ہے کہ جو وقت کا حکمران ہوتا ہے ہم اسے امیر المؤمنین کہتے ہیں اس صحابی کو اچھا لگا دوڑتے دوڑتے مسجد نفوی میں آئے حضرت عمر رضی اللہ تعالی انہوں سے کہلے لگے یا امیر المؤمنین حضرت عمر نے یوں کر کے دیکھا کہاں یہ کیا ہوتا ہے کہلے لگے عراق سے کچھ وفد آپ سے ملنے کے لئے آیا ہے اور اس نے آ کر پوچھا عمر نہیں پوچھا اس نے خلیفہ نہیں پوچھا اس نے امیر المؤمنین پوچھا ہے ہم نے کہا یہ کون ہوتا ہے کہلے کہ جو حکمران ہوتا ہے خلیفہ ہوتا ہے اسے امیر المؤمنین کہتے ہیں فرمایا امیر المؤمنین مجھے لفظ اچھا لگا اس لئے میں نے امیر المؤمنین کہہ دیا میشیہ مشیعت نے کہہ دیا اگر امیر المؤمنین تجھے اچھا لگا تو عرص والے رب کو بھی امیر المؤمنین اچھا لگ گیا ہے عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ نو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نو آگے اور اکے لگے امیر المؤمنین آپ یہاں بیٹھے ہو ہم آپ کو مدینہ کی گلیوں میں تلاز کر رہے ہیں ملک شام سے کوئی وفد آپ سے ملنے کے لیے آیا جب امہ بڑی نے سنا اپنا کلم چھوڑ دیا تھر تھر کاپنے لگی کہہ لگی بیٹے مجھے معاف کر دے میں عمر کو عمر کے سامنے برا کہتی رہی عمر تیرے درے سے ڈر لگتے ہیں عمر تیرے روب سے ڈر لگتے ہیں عمر کا درہ تو دور کی بات ہے عمر کے چہرے کا جلال تو دور کی بات ہے عمر کی زبان کی سختی تو دور کی بات ہے اللہ اکبر پہاڑی سے لاوہ نکلنے لگا کوئی ہتھیار نہ مگوایا کوئی دیم نہ توڑا میرا عزیزو کوئی پل نہ توڑا میرا عزیزو اللہ اکبر حیاتی عمر رضی اللہ تعالیٰ انہیں اپنے سر سے پگڑی اتاری اپنا سترہ پیمد والا کرتہ اتار دیا اور کرتہ اتار کے کہنے لگے جہاں سے لاوہ نکلتے ہیں وہاں جا کے میرا کرتہ دکھا دے رب اکبر کی قسم ہے عمر کے کرتے کا اتنا روب و جلال ہے کہ کرتہ دیکھے گا پہاڑی کا لاوہ بھی اپنی جگہ واپی سے لجائے گا اللہ مالی کے کائنات یہ صحابہ کا انتخاب ہے مالی کے کائنات یہ اللہ اکبر نبی کا انتخاب ہے فرمائے یہ میرا انتخاب ہے دنیا کے اندر دو عمر آئے تھے ایک عمر بن حسام آیا تھا ایک عمر بن خطاب آیا تھا ایک علم والا آیا تھا ایک لا علم والا آیا تھا علم والے نے کنکریوں میں کنکریوں کو کلمہ پڑھتے دیکھا علم والے نے مٹھی میں لا الہ اللہ محمد رسول اللہ کی گونج سنی علم والے نے چاند کو دو ٹکڑے ہوتے دیکھا علم والے نے شک قمر دیکھا علم والے نے انگلیوں سے چشمہ نکلتے دیکھا جو لا علم تھا نہ اسے عصاف کا پتا تھا نہ اسے جمال کا پتا تھا نہ اسے کمال کا پتا تھا مالکِ کائنات نے آسمان کے فرشتوں سے فرما دیا عمر بن حشان اور بالخطاب کا دل میرے پاس لے گیا دونوں کا دل کا خالی کے کائنات کے پاس لایا گیا عمر بن حشان علم والے کو دیکھا ابو جحل کو دیکھا علم والا اللہ جللہ شانہ نے اس کو اٹھا کے جہنم پہ ڈال دیا اور لائلم والے کو اٹھا کر ہمیشہ کلی محمد کے قدموں میں ڈال دیا وہ بڑھیا ہاں چھوڑ کے کہنے لگی معاف کر دو جاندی کر حتی عمر رضی اللہ تعالی نے سنا آپ کی آنکھوں میں آنسو آگئے آپ نے فرمایا اے بڑھیا امہ اپنے وعدے سے نہ پھریو جو تُنہیں میرے سے پہلے وعدہ کیا لکھ کے دوں گی اور عمر کو معاف کر دیا امہ میرے روب کی وجہ سے میرے ڈر کی وجہ سے اے امہ جان اب تُو اپنے وعدے سے نہ پھریو میری امہ جان اللہ اکبر تجھے دس قط کرنا پڑیں گے تجھے سائن کرنا پڑیں گے امہ جان نے اس پر دس قط کر دیا انگو اٹھا لگا دیا حتی عمر رضی اللہ تعالی نے اس قط کو اٹھایا اس پر تیک سلہ نامے کو اٹھایا معافی نامے کو اٹھایا آپ نے اس کو گوھر سے دیکھا اپنے آسوات سے غسل دیا پھر اس کو چار چفر چاہت طرف سے لپیٹ دیا حتی علی رضی اللہ تعالی کے ہاتھ میں تھما دیا علی کا جی جی فرمایا مجھے پت ہے تیرے سے پہلے میں حضور کے پاس سلا جاؤں گا علی مجھے پت ہے تیرے سے پہلے نمبر میرا لگ جائے گا خالقِ قائنات کے پاس سلا جاؤں گا اے علی اللہ تیرا بھلا کرے جب عمر دنیا سے چلا جائے عمر کو کفل دینے لگو اس کفل کے اندر یہ معافی نامہ لکھ دینا اللہ اکبر قیامت کا دن ہوگا عقائد و عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے سے پوچھ لیا عمر تیرے ہاتھوں میں امت دے کے آیا تھا تُنہے بتا میری امت کے ساتھ کیا کیا کہوں گا کملی والے ساری امت میں ایک اور اتراز تھی عمر نے اس کے آگے ہاتھ جوڑ کر اس سے معافی مانگ لی تحریر کے طور پر اس کا لکھا تیرے دربار میں لکھے آگیا یہ ڈر تھا صحابہ اکرام کا ہمیں بھی ڈر آیا ہمیں بھی ڈر آیا اپنے وفات کی خاطر کون عمر رضی اللہ تعالی اللہ اکبر میں رزیزو اللہ اکبر عمر بالخطاب رضی اللہ تعالی اللہ اکبر جب آپ کو امیر مقرر کیا گیا ہاتھ پر باعت ہو رہی ہے ہاتھ پر آپ کے باعت ہو رہی ہے بار بار لئی سا لئی سا کے لفظہ رہے ہیں فرمایا اوہ لوگو مجھے امیر نہ بنو کسی اور کو امیر چنلو میں تمہارے قابل کوئی نہیں میں اللہ اکبر نبی کی امت کا بوجھ نہیں برداز کر سکتا میں انسانیت کے حقوق کو پورا نہیں کر سکتا اللہ اکبر ایک صحابی رضی اللہ تعالی انہوں کھڑے ہوئے دھاڑے مار مار کر رونے لگے عمر رضی اللہ تعالی انہوں سے پوچھا کیا کہتا ہے کہہ لگے مجھے خلیفہ بننے کی ضرورت نہیں وہ روکے کہنے لگے تجھے خلیفہ بننے کی ضرورت نہیں لیکن خلافت کو عمر کی ضرورت پڑ گئی ہے تیری ضرورت ہے مسلمانوں کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان فرما دیا فرمایا اللہ اکبر اے میرے یارو ماں مرے گی اولاد روہے گی اولاد مرے گی ماں باپ روہیں گے عمر جس دن تیرا جنازہ اٹھ گیا اس کے بعد قیامت کی صبح تک محمد کا اسلام روتا رہے گا فرمایا دس سال عمر بالخطاب دنیا پر حکومت کر جاتا پوری دھرتی کے اوپر کفر کا نام و نسان بھی باقی نہ رہتا اللہ اکبر جس دن عمر رضی اللہ تعالی انہیں کلمہ پڑا رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے گرے بال پکڑا اور تکبیر کا نعرہ بلند کیا یعنی اللہ اکبر کا نعرہ بلند کیا اور ساتھی فرما دیا عمر تنہیں کلمہ پڑا آسمان کا کوئی فرشتہ ایسا نہیں جو تیرے سے خوش نہ ہوتا ہو اور زمیل کا کوئی شیطان ایسا نہیں جو عمر تیرے کلمہ پڑھنے سے ڈرتا نہ ہو عمر رضی اللہ تعالی انہیں کلمہ پڑا ساتوں آسمانوں میں مبارک مبارک کی گونج اٹھنے لگی اللہ اکبر جب عمر رضی اللہ تعالی انہیں کلمہ پڑا سب سے پہلا کام کیا کیا راشن تقسیم کیا نہیں سب سے پہلا کام کیا کیا رحمت دو عالم کی مجلس سے اٹھے اللہ اکبر میرے عزیزو جا کر مکہ والوں کے گھروں کے دروازے بجانا شروع کر دیئے ایک بار نکلا کہ عمر کیا بات ہے دوسرا نکلا عمر کیا بات ہے عورتیں بار آگئے عمر بتا کیا بات ہے فرمایا خوشخبری سنا نہیں آیا عمر بے دین نہیں آج دیندار ہو گیا عمر نے کلمہ پڑھ لیا آج کے بعد اپنے مردوں کو سوز سمجھ کے باہر نکالنا اور پھر مردوں کو مخواب دکھ گیا اور آپ نے فرمایا سوز سمجھ کے اپنے ہوتوں کو ہلانا کل عمر مسلمان نہیں ہوا تھا آج کملی والے کا جانی سار بن گیا خبردار انگلی اٹھانے والے کی انگلی کار دی جائے گی زبان ہلانے والے کی زبان نکال دی جائے گی پھر عورتوں کے گھروں کی درمو کیا اور فرمانے لگے خبردار جنہوں نے اپنے بچوں کو یتیم کرانا ہو جس نے بیوہ بننا ہو آج حضور کی مخالفت کے لیے گھر سے بار نکالے عمر کی تلوار اس کا سامنا کرے گی جو محمد پر بھونکے گا اس کا سرہ میشہ کے لیے تن سے جدا کر دیا جائے گا اتنا نہ ڈر اور دلیر اللہ اکبر کافروں کو درہ رہے ہیں یا تو مسلمانوں کو درہ رہے ہیں ایک عمر میرے عزیزوں چودہ سو سال پہلے نظر آیا ایک عمر آپ کو میں افغانستان کی سرزمین کے اوپر نظر آیا بیٹا حضرت عمر ملا عمر کا کیا کہہ رہا ہے اللہ اکبر چودہ سال ہم اپنے باپ سے جدا رہے ہیں ہمارے باپ نے ہمیں نہ دیکھا ہم نے اپنے باپ کو نہ دیکھا چودہ سو سال جیل کے اندر میرے باپ کو جو ملنے کے لیے گئے انہوں نے کہا تمہاری آخری خواہش کیا ہے کہ آخری خواہش یہ ہے کہ میرے بچوں کو میرے سے ملا دو اللہ آخری خواہش چودہ سال چودہ سال پانی سے روٹی کھانے والے چودہ سال چھکے ٹکڑے چبانے والے چودہ سال پیٹ پہ پتھر باندھنے والے اس طرح میرے عزیزو اللہ اکبر دور حکومت کے اندر تبدیلی آتی اس طرح اسلام آتا ہے چودہ سال لوگوں نے کہا ہم کوشش کرتے ہیں آپ کو آپ کے اولاد سے ملاتے ہیں اللہ اکبر فرمایا ہے نہیں کوشش کرنا میری اولاد کو مرنے کے بعد بھی میرا چہرہ نہ دکھانا وہ کہلنے کہ وہ کیسے تیری اولاد کو تیرا چہرہ نہ دکھائے اور آپ کو خائج ہے کہ اپنی اولاد سے ملیں آنکھوں میں ملہ عمر کی آسو آگے فرمایا لگے میں نے اللہ سے وعدہ لے لیا انشاءاللہ ملہ عمر اس کے اولاد قیامت کے دن حضور کے حوض کوزر پہ ملے گی انہیں کہا وہ کیسے انہیں کہا ملہ عمر اللہ اکبر ملہ عمر مجاہد کے اولاد اس سے ملنے کے لیے آئے گی اللہ اکبر پھر ملہ عمر کے مکی اولاد کو یا اس کو ملاقات کے ذریعے مار دیا جائے گا کفر خوش ہو جائے گا محمد عربی کی آنکھوں میں آسو آ جائیں گے میں اولاد کے بغیری زندگی گزاروں گا میرا جنازہ کوئی ارائے پر آئے کہ لوگ اٹھا لینا بے شک میرا جنازے کو میرے کند میرے جنازے کو کندہ میری اولاد نہ دے میں کافروں کو خوش کرنا نہیں چاہتا بلکہ محمد محمد کے یاروں کو خوش کرنا چاہتا کون امر رضی اللہ تعالی میرے عزیزوں ممبر پر آکے کھڑے ہوئے اور آکے کہنے لگے اسمعو والاسمعو وعواتیو او لوگو میری بات سنو اور میرا کامانو میری بات سنو اس پر عمل کرو ایک صحابی رضی اللہ تعالی انہوں کھڑے ہوئے اپنی زنگ الودہ تلوار کو فضا میں لے رہنے لگے فرمائے لا نسمعو والا نتیو نہ تیری بات سنی جائے گی نہ تیری بات پر عمل کیا جائے گا کون ہے مسلمانوں کا خلیفہ ہے بائیس لاک مربہ مل کا حکمران ہے کہ لگے لا نسمعو والا نتیو نہ تیری بات سنی جائے گی نہ تیری بات پر عمل کیا جائے گا ہاتھ عمر رضی اللہ تعالی انہوں فرمائے لگے کیوں بھائی کہ جب تک یہ نہیں بتائے گا کہ تیرے تن کے اوپر نیا کرتا کہاں سے آیا ہے ہم نہیں سنتے تیری بات گاڑی کی بات نہیں ریزیڈنٹ ہاؤس کی بات نہیں نوکروں شاکروں کی بات نہیں عمر کل تیرے کرتے کو سترہ پیمت تھے یہ نیا کرتا کہاں سے پہنا ہوا ہے ہم نہیں تیری بات مانتے اس کرتے کا حساب دے تیرے اندر اتنا حوصلہ آ گیا کہ بیت المال سے نیک کپڑے دے کر سلوالے اور مسلمانوں کے مال میں خیانت کرے ہاتھ عمر رضی اللہ تعالی انہوں نے زمین پہ بیٹھ گئے آسوزہ رکھتا سارے صاحبہ اکرام بیٹھے ہیں کوئی چپ کرانے کے لیے نہیں آیا کس وجہ سے کیا عمر کو چاہیے جواب دے آج ہمارے اندر دم ہے اپنی حکومت سے پوچھیں بتاؤ ہماری مشہد کا کیوں تم نے بیڑا غرق کر دیا فروٹ غریب کے موں سے چھین لیا گیا عام جیسی نایہ فصل مسلمانوں کو اللہ نے توفے کے طور پہتا فرمائی تھی پوری دنیا کے اندر گیا یقین سے کہہ سکتا ہوں کئی گھرانوں کو اس سیزل کے اندر عام نصیب نہیں ہوا نہیں ہوا لوگوں کو اتنے ریٹ اتنے چیزوں کے بہتیز ہو گئے خدا کی قسم عام غریب سادہ سادہ ہاڑی دار آدمی پوچھتا ہوا ڈرتا ہے مرنا نہیں ہے کس کو خوز کر رہے ہو عمر بتا تیرے پاس نیک کرتا کہاں سے آیا کبھی ہم نے بھی پوچھا چار چار عرب کی جیداد کہاں سے آئی بیس بیس عرب کی جیداد تمہارے پاس کہاں سے آئی ہے عمر رضی اللہ تعالی ہوا جس کا ہکم ماننے پانی جس کا ہکم ماننے وہ دریائے نیل میرے عزیز ہو اس کا اصول ترتیب یہ تھی ہر سال میرے عزیز ہو ایک لڑکی کو دولن بنایا جاتا اس کو کپڑے پینائے بن جاتے اس کو بیچ دریائے میں بٹھا دیا جاتا پھر دریائے آپس کے اندر چلنے لگ جاتا دریائے کی موجے رواں دواں ہو جاتی تب حضرت عمر رضی اللہ تعالی انہوں کی خلافت کا دہر آیا آپ نے کہی کیا جہالت ہے پانی لینے کے لیے عورت دینی پڑے گی پانی لینے کے لیے عورت کا خون دینا پڑے گا حضرت عمر رضی اللہ تعالی انہیں کاغذ کلمگ وایا بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھ دیا فرمایا اے دریا یہ عمر بالخطاب کی طرف سے رکھا ہے اگر تو اللہ کے حکم سے چلنا چاہتا ہے چل ورنہ تیرے پانی کو عمر اس کی ریاہ کو ضرورت کوئی نہیں آپ نے خط لکا ورمائے سے دریا کے بیچ میں جا کے ڈال دو دریا کی خود زمیل پہ رکھ دو رب کعبہ کی قسم عمر کی تریر کو دریا کا پانی مانگیا چودہ سو سال گزر گئے اس خط کی برکت سے دریا بھی روا دوا چل رہا ہے اٹھائیس مرد با قرآن حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی رائے کے مطابق اتر ہے جو رائے حضرت عمر نے زمیل پہ دے دی پروردگار عالم نے قرآن بنا کر محمد کے سینے پہ نازل کر دیا ہے مقام ابراہیم پر میرے عزیزو جو دو نفیل ادا کیے جاتے ہیں اللہ اکبر ساتھ چکر تواف کے میرے عزیزو بیت اللہ کے ساتھ چکر لگانے کے بعد جو دو نفیل ادا کیے جاتے ہیں حضرت عمر رضی اللہ عنہ انہوں نے قدموں کے نشان دیکھے کہنا کہ یا رسول اللہ یہ کیا ہے فرما ہے تیرے باپ تیرے دادا عبرہیم علیہ السلام کے قدموں کے نشان ہے عبرہیم علیہ السلام نے یہاں دو نفیل ادا کیے چھے عبرہیم علیہ السلام کے قدموں کے نشان ہے حضرت عمر رضی اللہ عنہ رکھ گئے آپ نے فرمایا عمر چلتا کیوں نہیں کہ عمر کو دل چاہتا ہے کہ یہاں دو رکات نفل ادا کر لیں آپ نے فرمایا عمر ابھی خدا کی طرف سے آڈر نہیں آیا رحمت والے نبی نے یوں کہہ کہ مو موڑا اگلا قدم اٹھایا جبرائیل خدا کا قرآن لے کے آگیا پتخذ اللہ ابراہیم خلیلہ جو اشارہ عمر نے زمیل پہ کر دیا خدا نے قرآن بنا کے عرش زوری سے محمد رسی نے پہ نازل کر دیا آج کے بعد جو بھی عمرہ کرنے جائے گا اسے مقام ابراہیم پر دو نفل ادا کرنے پڑیں گے یہ اللہ نے حضرت عمر کی زبان پہ جاری کیا اور بہت ساری باتیں اللہ اکبر سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہ پر جو تعمت لگا تھا بولا زمین پہ عمر تھا اللہ نے سور نور کی ستر آیتوں کو قرآن بتار کے قرآن بنا کے زمین پر نازل کر دیا اسمان والانو دیو ہم نہیں مانتے تری بات ہاتھ عثمان غنی رضی اللہ تعالی اپنے مکان کی چھت کے اوپر کھڑے ہیں عمر کے سر کے اوپر پکڑی کوئی نہیں عمر کے سر پاؤں میں جوتی کوئی نہیں ننگے پاؤں دوڑا جا رہے ہیں حضر عثمان نے کوٹھے سچھت کے اوپر بنے ریسے آواز دی عمر دوبار کے بارہ بجے ہوئے ہیں تپتی دھوپے پتھر بڑے گرم ہے عمر کہا جا رہے ہو فرمایا بیت المال سے کوٹ رسی توڑا کے دوڑ گیا عمر اس کو پکڑنے کے لیے جا رہے ہیں اگر وہ اوٹ ہاتھ سے نکل گیا تو اس اوٹ کے بارے میں عمر کو جواب دینا مشکل ہو جائے گا اللہ یہاں تو تائوں کے نام چچوں کے نام سب کے نام زمینیں لگی پڑی ہیں شکر کرو ہم نہیں لگے کسی کے نام ہا ہا کہنا کاش ہے میں حکمران ہوتاں یوں کر دیتا جتنا حکمران ہوتاں سخت اللہ کی طرف سے وہ حساب بھی ہے اسما والانتی اوتر ممبر سے آج تک کسی کی جرد ہے جس کو ممبر سے اتارے آج تو عمر کو کہا نہیں سننا تیرا خطبہ رسول اللہ کا صحابی اللہ اکبر نبی کا داما نبی کا سسر حضور بنوئی حضرت عمر کے نبی کی بیٹی حضرت حفظہ حضرت عمر کی بیٹی نبی کے گھر کے اندر یہ جو آج آپ حرم شریف کے اندر موجہ شریف کے سامنے کھڑکی سی دیکھتے ہیں نا یہ حضرت حفظہ کا مکان تھا اللہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رہن کے بعد اللہ اکبر جب وقت آیا اور کہا حفظہ بتا کیا چاہتی ہے فرمایا سب کچھ میرے سے لے لو میرا مکان میرا بیستر لے لو یہ کھڑکی کھلی رکھ دینا دنیا سے وہ تو پردہ کر گیا ان کی قبر کو دیکھ کے کلیجہ ٹھڑڈہ کرتی ہوں اس وقت فیصلہ ہوا حفظہ یہ کھڑکی آج نہیں بلکہ عرص والا کہہ رہے قیامت کی صبح تک کھلی رہے گی تاکہ جب دنیا والے یہاں آکے بسم اللہ والسلام علیہ رسول اللہ پڑھ کے ادھر مو کریں گے تو حفظہ تیرا مکان نظر آئے گا محمد کا عمر کے ساتھ پیار بھی نظر آ جائے گا باب السلام سے آپ داخلوں دائیں ترہ مو کریں اللہ اکبر قرآن کی کچھ آیتیں لکھی جو نون کی جگہ ہے وہاں ایٹ کا ایک حصہ خالی ہے سراغ ہے یا تب باس کا پرنالہ اور باب جبرائیل اوپر ایک سراغ سراغ ہے جو جبرائیل علیہ السلام آیا کرتے تھے اسی کے نیچے ایک کھڑکی سی کیمرہ لگا ہوا ہے یہ سیدہ حفظہ رضی اللہ عنہ کا مکان تھا میرا نبی کی بیوی کا اور مہکندہ جاندی کا ریار تیروں پتہ نہیں فلانے کا چاچھا صحابہ کہتے کوئی نہیں نبی دولہ بن کے عمر کے گھر آئے اور عمر سے کہہ رہے عمر حساب دو کرتہ کہاں سے آیا ایک کپڑا جو دو گز کا پینہ کہاں سے آیا جناب عمر رضی اللہ عنہ انہوں لاتھی لے کے وہیں بیٹھ گئے خبوش عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ انہوں کھڑے ہو گئے بیٹا سگا بیٹا انہوں پتر کہنے دے نہیں وہ پتر نہیں ہوتا جو باپ کا بھی بیڑا غرق کر دے اس کی کمائی کا بیڑا غرق کر دے پھر کہ میرے پیو نے میرے لیکیتہ کیے فرمایا اگر پتہ کرنا ہو اللہ میرے سے راضی ہے کہ اللہ نراض ہے کیا کرنا پڑے گا کس طرح پتہ لگے گا نمازوں کے سجدے سے فرمایا پران کی دلوت سے فرمایا صدق خیرات سے فرمایا کس طرح پتہ لگے گا اللہ میرے سے راضی ہے اگر باپ رو رہا تو سمجھ لے اللہ تیرے میرے سے نراض ہو گیا حالت عمر رضی اللہ تعالیٰ انہوں کا بیٹا پاس آ گیا اور کہنے لگا اببہ جی خیرتے ہیں جواب کیوں نہیں دیندے مجھے جواب کے قابل چھوڑا ہی نہیں میرے سے بوجھ رہے کرتا کہاں سے آیا بیٹے نے باپ کو سارا دے کے کھڑا کیا اور باپ کو سارا دے کے کھڑا کہے لگا اوہ چچا سلمان فارسی اور نبی کے یارو جواب میرا باپ نہیں میں دوں گا تم آج پوچھتے ہو یہ میرے باپ کے پاس کرتا کہاں سے آیا پرسو بیت المال میں مسلمانوں کے لیے کپڑے کے تھان آئے تھے ہر گھرانے کے اندر اتنا اتنا کپڑا گیا اتنا اتنا گز کپڑا گیا جتنا گز مسلمانوں کے گھر گیا اتنا گز میرے باپ کے حصے میں آیا اللہ اکبر میں کل شام اپنے گھر گیا اپنے اببا جہان کے گھر گیا میں نے دیکھا تسلے کے اندر پانی ڈال کر میرا باپ اپنا کرتا دھو رہا ہے مسلمانوں کا غلیوہ اپنا کرتا میں نے کہا اببا جہان کیا بات ہے فرمایا بیٹا صبح میں نے کسر خلافت بھی جانا ہے بائیس لاک مربع میل کا حکمران اس کے پاس ایک کرتے کے علاوہ دوسرا کرتا کوئی نہیں دو کرتے پورے سال میں تمہیں سلوائے کرتے پورے سال میں دو کرتے اللہ ہوا مسلمانوں کے امیر بنائے گئے عمر تیری تنخواہ کتنی مقرر ہونی چاہیے کیا کہہ رہے فرمایا مدینہ کے اندر جو سب سے کم تنخواہ دار دھیاڑی دار ہے اس کی تنخواہ مزدوری کے برابر عمر کی تنخواہ کر دو اگر اس کا گزارہ ہوتا تو عمر کا بھی گزارہ ہو جائے گا یا تو میں پشل جن لاہور کے اندر بیٹھا تھا وہ مارٹ کا میرے خیلق خالصے منیجر تھا وہ کہنے لگے پتا ہے اس کی کتنی تنخواہ ہے ساٹھ لاکھ روپیہ تنخواہ ہے اس کی بگ مارات الادہ ہیں پھر بھی کہتے ہیں مر گئے مر گئے مر گئے مر گئے کچھ نہیں ملا کس کا رونا رہے ہیں کس کس کیا کہ کس کس کا رونا رہے ہیں بیٹا عبداللہ بن عمر کھڑے ہوئے انہوں نے کہا باجی اوصلہ کر میتر نال آنا جب باپ پر برے دن آنے لگیں لاہور کا واقعہ ہے اللہ اکبر ماں ماں بیمار شگر کے مرد میں نبی نہ ہوئی اولاد بھائیوں کے دروازے پر جھوڑ کے چلی انہوں نے کہا مساڑے کو نہیں سم بھی جلدی اپنی بہن سبالو یہاں بارشے رکیں گی یہاں بارشے رحمت بن کے برسیں گی اور یہ اس کے اندر کہیں ہیں سے اللہ نہ کرے بیٹھے ہوں جن کا یہی حال ہے مردی میں نہیں جہان میں نہیں چھڑ دی کتنے یہ کفریہ بول مو سے نکل جاتے ہیں اولاد کی ان کی قدر کرو ان کے سفیت بالوں کی برکت سے اللہ تجھے ہلن جلن کی توفیق عطا فرمارا ورنہ ککھنا بچے زمین کے اوپر عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ انہوں کھڑے ہوئے اببا جی اوصلہ کر میں جواب دوں گا کہ کل میں شام اپنے اببا کے گھر گیا تو میرا باپ یہ ململ کا کرتہ دھو رہا تھا اللہ کہا پتہ مجھے میرے باپ پہ ترس کیوں آیا میرا باپ کپڑے کو یوں ملتا تو یہ لیر ہاتھ میں آ جاتی یوں ملتا تو یہ ٹاکی ہاتھ میں آتی میں نے کہا بھج یہ پاندے کابر رہے میرا اببا کہن لگا بیٹے اس کے علاوہ عمر کے پاس کپڑے کوئی نہیں تروپے لگا لگا کر سلائی کر کر کے کپڑے کے اندر گن جائے شبا کی نہیں رہی کہ اببا جان وہ جو کل آپ کو کرتہ ملا تھا کپڑا ملا تھا وہ کان حضرت عمر وہ کپڑا اٹھا کے لائے فرما ہے میرا قد بڑا لمبا ہے اے میرے بیٹے اس کپڑے میں میرا کرتہ نہیں بنتا عبداللہ بن عمر کے لگے میں فوراں گھر گیا جو میرے حصے کا کپڑا ملا تھا وہ میں لے کے آ گیا ان دو کپڑوں کو جوڑ کے میرے باپ کا کرتہ بنا یہ کہہ جات عمر کی چیخ نکلی بدینے میں مسیح نوی میں آپ کی چیخ کی گونج اٹھی سلمان فارسی کونے سے کھڑے ہوگے عبداللہ بن مسود کھڑے ہوگے عزیفہ بن یمان کھڑے ہوگے نبی کے سارے صحابہ کھڑے ہوگے فرما عمر خدا کے واسطے ہمیں معاف کر دینا ہم لاہو اکبر ہم تیرے سے اعتصاب کرنا نہیں چاہتے تھے بلکہ ساری کائنات کو محمد کا عمر مت لانا چاہتے تھے اے لوگوں جس کے پاس کرتہ بنانے کے لئے کپڑا نہ ہو وہ نبی کی بیٹی کا باگ کہاں سے کھا جائے گا اتنی دنیا کی بگواسات نبی کے عمر پر عثمان مظلوم ہے حسین مظلوم ہے لیکن معاویہ بھی تو مظلوم ہے عمر بھی تو مظلوم ہے چونسٹھ لاکھ مربع میل پر اسلام کا پرچم معاویہ لہرہ کے گیا بائیس لاکھ مربع میل اللہ اکبر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ جب زخمی ہوئے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ انہیں فرمایا جاؤ طبیب کو بلا کر لاؤ حقیم کو باز کہتے ہیں طلی رضی اللہ تعالیٰ خود گھوڑے پر سوار ہو کہ طبیب کے پاس یا پیدل دوڑے دوڑے چلے گئے طبیب سے جا کے یوں نہ پوچھنا کیا بیماری کیا کہ آج اسلام یتیم ہو رہا ہے امت یتیم ہو رہی عمر زخمی ہوا پڑے اس طبیب نے اپنا بقصہ اٹھایا اللہ اگر گھر سے بار نکلا اس کا گھوڑا جس پر اس نے سواروں کے آنا تھا اس کا گھوڑا دوسرے کے کھیت میں چر رہا تھا اس نے اپنا بقصہ زمیل پر پھیکا اور کہا اے علی اب مجھے جانے کی ضرورت نہیں عمر دنیا سے چل بسا ہے اس نے کہا تجھے کیسے پتہ لگا فرما عمر زندہ تھا کسی چڑیا کو چڑیا کا پانی پینے کی اجازت نہیں تھی آج میرا گھوڑا دوسرے کے کھیت سے گھاس کا رہا ہے لگ رہا عمر کا انتقال ہو گیا اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ احمد دور حکومت عمر رضی اللہ تعالیٰ نوکہ نبی کی نوز واجے مطارات ہیں اور میرے سے پوچھو اللہ نہ کرے گلہ نکل جائے گا تاریخ تو گلے کے امبار لگا دے گی جاؤ نبی کی حفظہ سے پوچھو نبی کی جویریہ سے پوچھو عمر تمہارے دروازے پر حکمران بن کے آیا کرتا تھا یا تمہارا چوکی دار بن کے آیا کرتا تھا اللہ مسجد نبی کے اندر کچھ لوگ کچھ وفد آیا اور آکے میر المومنین کے بارے میں پوچھا کہ کاشانہ حکومت کھا ہے کاشانہ عمر کھا ہے پریزیڈنٹ ہاؤس کھا ہے اللہ اکبر کہنے لگے وہ پریزیڈنٹ ہاؤس ہے وہ غور سے دیکھنے لگے نہ کوئی منارہ نظر آئے نہ کوئی دیوار نظر آئی اللہ اگر کہا ایک درخ جس کے اوپر پتے بھی تھوڑے تھے ایک شخص میرے عزیز وہ پیمد والی پگڑی پیمد والا کرتا پیمد والا تحمد بان کر عیڈ کا سرانہ بنا کر اس کے اوپر لیٹا ہوا ہے انہوں نے کہا وہ پریزیڈنٹ صاحب ہیں انہوں نے کہا یہ کون ہے کہ مسلمانوں کا میرے المومنین وہ پاس گیا اور جناب عمر رضی اللہ تعالی انہوں کے پاس جا کے کہنے لگا عمر اللہ اکبر ہم تو سمجھتے تھے کوئی عالم قام ہوگا ہم تو سمجھتے تھے بائیس لاکھ حکمرانی بائیس لاکھ مربع میری پر حکمرانی کرنے والے کہوں چشتان ہوگا لیکن اللہ اکبر تیرے اندر عدل ہے تیرے اندر انصاف ہے تجھے ایٹ کے سرانے پر نید آ جاتی ہے ہمارے اندر انصاف ارام کوئی نہیں ہمارے اندر انصاف کوئی نہیں عدل کوئی نہیں ہمارے اندر رواداری مساوات کوئی نہیں تجھے ایٹ کے اوپر خدا صلاح دیتا ہے میں بستر کے اوپر بھی خدا نہیں صلاح دیتا ہے جاؤ جا کے پوچھو جنہیں کسی نہیں کیا اسے عدل اور مسلمانوں کی خیر خائی ختم ہو گئی خدا کی قسم گولیوں کے امبار ان کے مو کے اندر جاتے ہیں لیکن اللہ سکون کی نید نہیں دیتا اور جن کو اللہ اکبر مسلمانوں کا احساس اور خیر خائی کا جذبہ نصیب ہو جائے اللہ انہیں اندر اندر بستر تو کیا ایٹوں کسرانے پر بھی اللہ انہیں نیند دے دیتا ہے آخری بات دو تیر من شہادت پر تمہ رضی اللہ تعالی نکیت کچھ عرض کر دو کیونکہ یہ کا محرم الحرام آنے والا ہے چبیز الحجہ کو مسلمانوں کا امیر اللہ اکبر میرے عزیزوں زخمی کیا گیا ابو لولو فیروز نے ابو لولو فیروز مجوسی نے آپ کو اللہ اکبر آپ پروار کیا زخموں سے چور چور ہوئے عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی نو صحابہ اکرام نزوان اللہ تعالی ایک طبیب آرہ دوسرا جارہا ایک طبیب نے آ کر اپنی دعائی استعمال کی ہاتھ عمر کے موں میں ڈالی گئی اتنیوں کے ذریعے سے وہ بہر آ گئی اتنا بڑا پیٹک اندر سراغ کر دیا گیا تھا اللہ اکبر آپ نے اپنے بیٹے عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی نو سے فرمایا اے عبداللہ جلدی چلا جا معاشہ رضی اللہ تعالی نا کے دروازے پہ چلا جا عدب کے ساتھ کنڈی بجانا اور یوں نہ کہنا امیر المؤمنین اور یوں کہہ دینا کہ تیرا بیٹا عمر تجھے پیغام دے رہا ہے اما اپنے حجرے میں چار پاٹ فٹ کی جگہ مجھے دے دے اما اللہ اکبر اپنے گھر والے کے ساتھ اپنے ابو ابو بکر کے ساتھ اجازت دے دے عمر کی قبر بن جائے اما تیرا احسان قیامت کی صبح تک عمر نہیں بھولے گا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی نوائے معاشہ نے پوچھا کون ہے کہ اللہ اکبر عمر کا بیٹا عبداللہ بن عمر آیا اما عاشہ کہن لگی بیٹا میں قریب آئی دروازے کی چوکٹ پہ آکے بیٹھ گئی صاحبی کہن لگے میری آنکھ نے دیکھا اما اتنا روری تھی کہ آپ کا دپٹہ آنس وہ کے اندر تر ہو گیا تھا کیا بات ہے عمر کی جدائی کی خبر لیا کہ نہیں نہیں امیر المومنین کہ میرے اببہ نے کہا تھا امیر المومنین نہ کہنا کہنا تیرا غلام تیرا خادم تیرا بیٹا ایک عارض رکھتا ہے کیا عارض اما اگر اجازت ہو تو اس حجرے میں مجھے بھی جگہ دے دے عمر تیرا احسان قیامت کی صبح پھٹی بھولے گا اللہ اکبر عبداللہ بن عمر کہتے ہیں جناب عائشہ صدیقہ نے سیدے دعالم علیہ السلام کے قبر مبارک کی طرف ہو کیا اللہ انگلی کا اشارہ کرنے لگی تیرے عمر کا پیغام آیا اللہ اکبر نہ اس لئے نہیں کروں گی کہ عمر کو تو خدا بینی نے بھی نہ کوئی نہیں کی نہ اس لئے نہیں کروں گی کہ عمر کو تو مصطفیہ بینے بھی نہ کوئی نہیں کی نہ اس لئے نہیں کروں گی کہ عمر کو صدیق نے بھی نہ کیوں نہیں کی پھر کہنے لگی بیٹا جا اپنے باپ کو جا کے پیغام دے دینا یہ قبر کی جگہ تو میں نے اپنے لئے رکھی تھی لیکن عمر تیرا ایک احسان میرے اوپر ہے عمر آج اس حسان کا بدلہ چکانے کا وقت آ گیا عبداللہ بن عمر کہہ لگے کون سے حسان کہ وہ احسان جب پورے مدینے میں میری طرف انگلیوں اٹھی تھی تیرا بے باپ عمر میرے سامنے ہوں آ کے کھڑا ہو گیا تھا اللہ اکبر پورے مدینے میں آئیشہ آپ کی تو آئیشہ آپ پہ تو مت لگی پورے مدینے میں آئیشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی انہ کی پاکیت بھی امبلی اٹھی رحمت والے نبی نے بھی خموشی اخجار کر لی اس وقت تیرے اببے کا احسان یاد ہے تیرا باپ میرے گھر والے کے سامنے آیا اور کہہ لگے یا رسول اللہ ٹھیک ہے سیدہ آئیشہ کے بارے میں آپ کو فیصلہ کرنے میں اخجار ہے لیکن یہ بتاؤ کہ آپ کا نکاح میں نے کیا کر نہیں نہیں ابو بکر نے کیا نہیں نہیں عثمان علی نے کیا نہیں نہیں کملی والے بتا بتا تیرا آئیشہ کے ساتھ نکاح کس نے کیا کہ عرش والے نے محبوبہ وہ وقت یاد ہے جب تیرے پاپ پہ گندگی لگی جی اللہ نے تجھے چلنے سے روک دیا تھا کہ اللہ اتنا بھی برداست نہیں کرتا تیرے جوتے کے تلوے پہ جانور کا خضلہ لگ جائے کہا ہاں محبوب آپ کو ساری زدگی میں یاد ہو کبھی آپ کے جسا پہ مکھی بیٹھی نہیں نہیں آپ کے جسا پہ کوئی گندگی بیٹھی نہیں نہیں محبوبہ کوئی وقت یاد کر تیرے بستر تیری جتی پہ کسی بکری نے مینگ نہیں کی ہو نہیں نہیں اللہ اکبر عمروں کے کہا لگے کملی والے یہ کیسے ہو سکتا ہے جو رہا وہ تیرے جسا پہ مکھی برداست نہیں کرتا وہ تیرے بستر پر نہ پاک عورت کیسے برداست کرے گا اللہ اکبر خدا بھی پاک خدا کا مصطفیٰ بھی پاک مصطفیٰ کی آشہ بھی پاک ہے اللہ اکبر جب حضرت عمر نے کہا رحمت دعالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فورا اپنی کملی مبارک اپنے چہرے پہ لے لی جسم میرے نبی کا تھر تھر کام نے لگ گیا صحابہ کی چیخیں نکلی پتہ نہیں اس وقت کیا فیصلہ ہوتا ہے اللہ اکبر اللہ اکبر رحمت دعالم علیہ السلام نے میرے عزیزوں چہرے پہ کپڑا ڈالا باپ کی بھی چیخیں نکل گئی ماں کی بھی چیخیں نکل گئی ماں آشہ سجدے کے اندر پڑ گئی یا اللہ تجھے تو پتہ تیرے نبی کی حرم پاک ہے جسم بھی پاک چادر بھی پاک ہے اللہ اکبر آپ نے جب چہرے سے کپڑا ڈالایا فرما عمر تیرا فیصلہ زمیل پر ہوا عرص والے نے فیصلہ عرصے بری پہ کر دیا ہے عمر جو تو نے زمیل پہ کہا اللہ نے قرآن بنا کر عائشہ تو صدیقہ کی عزت میں قرآن نازل کر دیا ہے خدا کا قرآن کہتا ہے سبحانہ کا حادہ بحتان نازی جو فیصلہ عمر نے زمیل پہ کیا وہی فیصلہ عرصہ بری پر خدا نے کر دیا ہے جا 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 اپنے باپ کو کہہ دے یہ حجرے کی جگہ میں نے تیرے نام کر دی ہے اللہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی انہوں زمین پہ لیٹے ہوئے اببا اببا نے کہہ دیا لے ہو کہ بیٹے امیر المؤمنین تو نہیں کہا تھا نہیں نہیں بیٹے کو ترس آیا عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ نے حضرت عمر کا سر پکڑا اپنی گود میں رکھا اور چہرہ پھر رکھا حضرت عمر نے سر اٹھایا وہاں بھی زمیل پر اللہ عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ نے پھر سر اٹھایا جھولی میں آخری وقت تیر چار مرد بایسے ہوا بیٹا بولی پڑا اببا جان کیا بات ہے آپ سر جھولی میں رکھنے نہیں دیتے زمیل پر کیوں لٹا رہے ہیں فرمایا ہے میرے بچے میری گال کو میرے چہرے عرش والے کو مر پہ ترس آنے لگ جائے گا اللہ خدا کو میرے پہ ترس آنے لگ جائے گا خدا کو میرے پہ ترس آنے لگ جائے اتنا ڈر اتنا خوف اور کیا فرما رہے ہیں بیٹا اممہ نے اپنے ہوش و واسم اجازت دی کہاں کنی بیٹے جنرے انتقال ہو جائے مجھے کفر دے دو پھر میرا جنازہ پڑھا کے اٹھا کر اممہ کے دروازے پہ لے جانا اور پھر جا کے ایک مردمہ پھر پوچھنا اممہ تیرا بیٹا تیرا نوکر عمر آیا ہے کیا پتہ میری خلافت کے دور میں ماں پر روب آ گیا ہو حیاء آ گیا ہو میرے جانے کے بعد ایک عام سا آدمی بن جاؤں گا پھر ماں اجازت دے دے تو پھر مجھے اندر جا کے ورنہ مسی نبی جنت البقی کے کسی کونے میں دفنا دینا پھر جنازہ اٹھایا اور اممہ آج شاہ کے دروازے پر اممہ دروازہ کھول دو اجازت ہے اندر آنے کی ماں کی دھاڑ نکل گئی فرما عمر جگہ تو برکت والی اپنے لیے رکھی تھی لیکن عمر تیرے احسان کے بدلے پر جگہ دے دی قیامت تک حاضر ہوتے رہیں گے محمد پر سلام آتا رہے گا ان کی برکت سے تیرے پر بھی سلام آتا رہے گا چبیس سبیسی الحج کو عمر زخمی ہوا یک محرم الحرام حضرت عمر رضی اللہ تعالی انہوں نے شہید ہوئے افکار گفتار علم عمل سب کچھ امت کے حوال لے کر کے چلے گئے پھر میرے عزیزوں وہ چلتے چلتے حضرت سلمان حضرت علی پھر حضرت حسن امیر معاویہ پھر حضرت حسین کی جھولی میں آیا انشاءاللہ محرم الحرام کا جمعہ محرم الحرام کے مقاصد اور حسین کا کربلا میں آنے کا مقصد کیا تھا انشاءاللہ اس پر گفتگو کریں گے کہ مقصد حسینی کیا تھا ایک شہادت تھا نہیں نہیں مقصد حسینی کیا تھا خلافت تھی اہدہ تھا نہیں مقصد کیا تھا کربلا کے اندر آنے کا کیا وہ اصول تھے جس کی بنا پر حسین عزی اللہ عنہ کو پورے کنبے کو لے کے مدینے سے جب کربلا کے میدان میں آنا پڑا اللہ پاک علم عمل میں برکت احتاف فرمائے صحابہ اکرام رضی اللہ تعالی علی مجمعین کی عزت کرنے والا عزت کروانے کی توفیق عطا فرمائے وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمين